تمام غیروں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے وہ جذبہ بنائیں جو جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو سچی بات بتا دوں کہ خدا کی قسم پھر ہم داعی نہیں ہیں میرے دوستو عزیزو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ صحابہ نے آ کر یہ کہا کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مسئبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے آج اگر غیروں پر کوئی بلا کوئی مسئبت آ جاوے مسلمان خوش ہو جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے وہ غم نہیں ہے جو صحابہ کے دلوں میں تھا اور ہمارا غیروں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو معاملہ صحابہ کا تھا کہ مشرک بیڑیوں میں بندھا ہوا ہے لاؤت سرخان اس کے قریب بچھالو جس کے ہاتھ میں کوئی نظم روٹی آوے وہ سب سے پہلے مشرک کو دے ہمارا مہمان ہے ہمارا مہمان پہلے اس کو اللہ اکبر ایسا مشرک اسلام کیوں نہ لاؤے کہ جو جس کی جان کے مالک بنے ہوئے ہیں خبر نہیں قدل کریں گے یا فیدیہ لے کر چھوڑیں گے وہ ایسا اکرام کریں کہ ایسا مشرک اسلام کیوں نہ قبول کریں